ہلو جی ورکم بیک برگوانے کے لئے سلام ہی دارے والا ساتھ ٹوڈ ہے میں یہاں بھی لانے کے لئے بات نکلا تھا وکمیٹ شرپاک میں آج میں ہوں ہوں ہر چھوڑا سا وکر نے ساتھ ٹوڈ ہے وکر نے نہیں بس ہر چھوڑا سا مائن فرش کرنے کے لئے آئے تھا خلقے کیا بولا؟ چل یہاں پر دیکھا بار خالی خالی تھا یہاں میں چل رہا ہے وہ بچہ کھڑے وقت رہے ہیں وہ خراتے کی کلاس ہوتی ہیں آپ کا ویٹ کر رہا ہے اس سے بھی وہ دو 3 شنٹ کر دیتے ہیں وہاں پر چھوٹے بچے بچے ہیں بہت کام ہو رہے ہیں اس کا بھی چھوٹا سے بھی ہو سکتا ہے سامنے بھی لوگ بیٹھے ہیں پہلے بچوں کے پاس آلتے ہیں بچے چھوٹی سیکل لائک ہے آپ پر آئے ہوئے ہیں وہ بچے چوٹے سچے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کرو اپنے چھوٹی سائیکل اس کینے چلا ہو گیا آپ سلا ہو گے چلا ہو گے پھر کہاں سے جاؤ گے یہ گئر بند ہے یہ گئر تو بند ہے کہ سی جاؤ گے چھوٹا تھا درازہ کھلو جلدی سے چلا کے دکھائے گا بیشتا تھا بچہ جلدی سے کوئی جلدی سے جلدی سے میں نے جانا ہے جلدی کرو ہمام پانچانے لیے ہمام پانچانے بھی دیکھو اگر ان کے سرا سکھیل مجھے دے گئے ہمام پانچانے بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہمام پانچانے دیکھو سباب ساکھو ہمام چاہتے ہیں کوئی چب ٹھوٹ کیر تلو کس پانچانے آرہ مجھو ارہ مجھو جب ہمام پانچانے لڑی جلدی کرو جلدی سے من اکیسے جلدی کر رہا ہاں ہاں یوں گھسیر لو زور سے آپ ییس وارڈ شوہ نائس 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 ییس اب یہ بجا آئے گا نا بلو بچے بڑے سے تفان میں جانے کے لیے تیار ہوئے گے وہاں وہاں چلاو 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 بچے چلاو آ جاتا ہے کہاں چھوٹے چھوٹے بچے کہیں ہم بھی چھوٹے ہی تھے پہلے چلالے جلدی سے چلالو میں جا رہا ہوں چلالے جلدی سے چلالو میں جا رہا ہوں وہاں لوگوں گا لیے دنیا وہ میں کھان میں وہ کیا کر رہے ہیں پہدہ نہیں وہ کراٹے آہ نائس 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 کر رہے ہیں لوگ سمجھ راک سمجھ راک جانے لگو ہائے سمجھ راک یہ تو کھان سے آئے ہو آپ یہاں پہ لانے والا نہیں ہے کھان پہ یہاں پہ تیچھ ہے یہاں سے آئے ہو دھونم بھائی ہو یہ مامو کا بیٹ ہے مہمان ہے میں آپ کے گھر اس کا مطلب چلو کھلو مجھے گھرو جاؤ میں جا رہا ہوں آپ چلتے ہیں جی آگے آگے چلتے ہیں وہ کراٹی اور بچک آن گیا اس سے بھی زیادہ میں سوچ نہیں ہوگا اس سن کروا لی جاؤ اس سن کراتوں بھی چلتا ہوں دیکھتا ہوں موٹ لو ایسے دل تو کرتا ہوں نہیں رہا سامنے سورج آ رہا ہے میں بھی کہوں ساپ کیوں نہیں آ رہا جب میں یہاں پر آئی گئی ہوں بچہ یہاں بھی سامنے ٹھہہ رہا ہے اور یہاں پر آنٹھی بچے ہوں گھر سب کھل رہے ہیں یہاں پر میں سوچ رہا ہوں بچے سے زیادہ لوں بچے دہا نا ایک منٹ کراتے کلاس لیتے ہو یہاں پر کراتے کلاس لیتے ہو آپ دو تین سنٹی کا دکھا سکتے ہو کچھ بھی کچھ بھی سیکھتا ہو کچھ بھی نہیں کیا ابھی سارٹنگ کر رہا بولا تنے پہلے کیا تو کچھ بھی سیکھا کیا مرزی ہے بھئی آر چلو چلو بھی چلتے ہیں ہم یہاں سے اکیڈمی کسائیم ٹائم بھی ہو گئے یہاں پہ سامنے جن کر بھی جارا کھیڑ رہے ہیں یہاں پر اور بس میں جب یہاں سے جانا ہی سہیے بہت ہی ہمیں مزے کر لیے مجھے لگ رہا ہے بچے ہمیں مزے کر لیے بچے میں سے زیادہ فٹ بولا ہاں 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 دے پہ بڑا ٹائم ہے میرے پاس جیسے چل ٹھیک ہے بھی میں چلتا ہوں پھر آئے مجھے چلیے شیدی شیدی چل اب میں آس جلدی سے بھاگنے لگا ہوں جلدی سے اوہ اپنا ویٹ سامنے بیٹھے ہیں جی ویٹ جسا نہیں کرتا یار یہ بھائی صاحب اکیلے بیٹھے ہیں بھائی صاحب اکیلے بیٹھے ہیں بھائی صاحب اکیلے بیٹھے ہیں جب یہی ہی تیسے یوٹیووجوجی ویڈیوویوس اچھا یوٹیوشین کیلے ماسaratی ہے جو چلیشیل رہzinho یوٹیوشین کیلے ویڈیووی چلیشنے کے لیے کیلےολےensor اچھا اچھا سا آپ کرے ہیں اήσی یی میں آ آئے ہیں جی بالکل ح consequ بھائیوں نے مینت کاش ہی بھائی ڈی بھائی گو بے گی ہا آجی بھائی 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 بالکل متر سلام اللہ حوکری اب ہاں جی ٹھیک ہے گر ٹھیک ہے تو کیا سے ہو گیا کچھ بلنا چاہیں گے تو بول دیں کچھ کہنا چاہیں گے آپ میسیج دینا چاہیں گے کچھ جی اسلام علیکم میں یہ کچھ چیدیں بیٹھتا رہتا ہوں چنے اور نمکو دال اور چیدیں بھی ہوتی ہیں بہت ساری میرے پاس اور کچھ لوگ ہیں دیان دینے والے اور کافی لوگ ہوتے ہیں جو دیان نہیں دیتے چلتے پر تب محنت کش سے کوئی چید لینے چاہیے یہ ہم سب کو ایک دوسرے کو ساتھ خیال کرنا ہے تو اسی کا نام ہے دنیا ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے ہاں جی میں بھی ہوں چیدیں بیچنے والا میں بھی کسی سے چید لے لوں اس کی ضرورت سمجھ کر کہ چلو کوئی نہیں اس کی روضی بن جائے میں اس سے کوئی چید لے لوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اسی کا نام ہے احساس کی دنیا احساس رکھنا چاہیے ہم سب کو ایک دوسرے کا اور سب لوگ ایک جیسے ہی نہیں ہوتے چلتے پھرتوں کو ایسا نہ سمجھیں کہ بس یہ سب یہ ایک جیسے ہیں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں جن کے پاس مالی حیثیت کچھ نہیں ہوتی سوائے اللہ کے نام اللہ کا نام ہوتا ہے اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس تو سمجھنا چاہیے کہ کیا پتہ ان میں سے کوئی ایسا مجبور ہو جو تازہ اخراجات دیتا ہے گھر میں اور اس اخراجات میں ہی چیزیں بیچوں گا تو ہمارے اخراجات ہوں گے بلکل 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 یہ بدا سے خریدتا ہوں بیچتا ہوں اسی نیت سے کہ میری روزگاری بن جائے خالی ہاتھ سے بھرنا بہتر ہے کہ میں کوئی چیز لے کر بیچوں اور میرے سوائے بہت سے ایسے غریب طبقہ ہیں جو لڑکے نوجوان ہیں وہ نہیں کرنا محنت مزدوری میں نہیں آنا چاہتے لیکن میں یہ تاقید کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو بھی غریب طبقہ ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے روزگار کا وہ بزار میں جائیں کچھ چیزیں خریدیں وہ بھی اچھی چیزیں خریدیں اور وہ چل پھر کر بیچیں جو بال بچے دار بھی ہے پریشان نہ ہو حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے کسی کا نام ہے زندگی اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پپا کوئی کام کرنے والا ہے روزگار بن گیا ہے آسان کام ہے یہ تھوڑے سے پیسوں سے دو چار ہزار پیسے کوئی چیزیں لے لو بزار سے جا کے اور اچھی چیز خریدو بیچنے والا بھی اچھی چیز بیچے ٹھیک ہے اور لینے والا بھی خوش ہوگا کہ یہ اچھی چیز تو ہے چلو صاف اتھری چیز بیچیں اچھی چیز بیچیں یہ میری بات پر غور کرنا میں گریبوں کے اوپر یہ بہت تاقید کر رہا ہوں بہت سے گریب ہیں پریشان ہیں جن کے مکان کرائکے ہیں میرا اپنا مکان کرائکا ہے میں پر جاتا ہوں خوشی سے چیزیں خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں اللہ پاک سبب بنا دیتا ہے اللہ چلا رہا ہے چلانے والا اللہ ہے ایک دوسرے کا سبب بناتا ہے اللہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے ہمت نہیں ہارنا چاہیے ایک ایک کے گھر دو دو چار چار لڑکے ہیں ناکارہ ہیں جو کام سماک ان کا کام نہیں کرتا کہ ہم کیا کریں ماں باپ بہت پریشان ہے اپنی اولاد کی وجہ سے نوجوان لڑکے ہیں کام نہیں کرتے ہیں اور غریبی غربت بھی ہے ان کے گھر میں لیکن یہ زین بنانا ہے لڑکوں نے بال بچے دار آدمی ہے وہ پریشان نہ ہو وہ بھی یہ سوچے کہ میں چل پھر کے کچھ چیزیں بیچ لوں چھو لے و بلے ہوئے بیچ لے یا ٹرائی فروٹ کے چیزیں خرید کر بیچ لے میری باپ کے غور کرنا سب کے لئے تاکیب کرتا ہوں جتنا غریب طبقہ ہے پریشان نہ ہو اس مہنگائی کے دور میں اپنے آپ کو اور مزید پریشان نہ کریں اپنے آپ کو دوسروں کو نہیں کر رہے اپنے آپ کو ہی پریشان کر رہے ہو اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو جو شادی شدہ ہے ہمت نہیں ہارنی چاہیے ٹھیک ہے نا بھائی میری بات پہ توجہ کریں گے نا جتنا غریب حملہ ہے جس کے پاس روزگار کا پیسہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں تنخواہیں کام ہیں میں کیا کروں وہ آپ نہ کریں ان دو چار ہزار میں ہی کام بن جاتا ہے وہ بڑھتے جائیں گے پیسے وہ بیچتا چلے ہاں جی اپنے حساب سے چیزیں خریدو اور اس حساب سے پناو اور اس حساب سے بیچو کہ پتا ہے میں نے اتنے کی خریدی ہے اور اتنے بنانے ہیں میں نے اور اتنا ایسے بیچنا ہے وہ خود کو ہی سمجھ رکھنی پڑے گی آپ کو باکہ میری یہ تاکیت ہوگی السلام علیکم بلکل تھرڈی ارڈا سورنٹ ہے ہاں سورنٹ ہے دو جی انٹریویو موٹ آنکورو نا جلتا تشبیر بھی آوے جی بلکل والی ہے نمس بیٹھے رہیے بلکل یہاں پر وزن کرتا ہے بلکل یہاں پر وزن کرتا ہے بلکل یہاں پر وزن کرتا ہے یہ پڑھتا بھی یونیورسٹی کی ہے بلکل آن جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عدیل رضا کا سلام بہنچے دیکھیں میں یہاں پر خانپور سے آیا ہوں یہاں پر میں بی ایس سرائیکی کا پرس سمیسٹر کا سٹوڈنٹ ہوں آئی ایو بی سے اور میں بائی برت ہی بلائنڈ ہوں یعنی بچپن سے میں دیکھ نہیں سکتا اور میں نے جتنے بھی تعلیم کیے اپنے بلبوتے پر الحمدللہ آج میں یہاں تک پہنچا ہوں میرے والدین کی دعائیں ہیں میرے ساتھ تو الحمدللہ یہاں پر میں اس پارک میں کمرشل ایلر کے پارک میں میں ویٹ مشین لگا رہا ہوں تو میری یہاں پر جتنے بھی امیر حضرات ہیں ان سب سے اپیر ہے کہ میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کیا کریں تاکہ میرا گزر بسر آسانی سے ہو سکے اور آپ سب کے لیے میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاکہ آپ سب کے رزق میں مال میں جان میں برکتیں اور رحمتیں اطا کریں بہت شکریہ جزاک اللہ یہ بتا دیں کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں اس پارک میں کمرشل ایلر کے پارک میں ہوتے ہیں بتا دیا ہے ہاں 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 بتا دیا ہے بہت شکریہ پھر آپ اللہ حافظ آج کے بھی لوگ یہاں ہی کتم کرتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھیں غریب لوگوں کا تب کا کتنا ہی پرشان ہے جیسے آپ نے سارا ہے آپ دیکھا ہی ہوگا کہ غریب لوگوں کے غریب سے غریب ہوتا جارہی امیر سے امیری ہوتا جارہے ہیں لوگوں کے غریب لوگوں کے نطب بھی کرنی چاہیے ہیں لیسے مرین بہت شکریہ من اس